ایک پورا سرکل ہے جو کہ تین میل کا بنتا ہے اس میں میں واک کرتا ہوں اور وہ تقریباً پنتالیس منٹ کے قریب میں وہ کور کر لیتا ہوں جو کہ میرے خیال میں ٹھیک ہی سپیڈ ہے تو یہ اب میں یہاں سے ہی جو مین روڈ نکلتی ہے جو ہمارا چھوٹا تھا ٹاؤن ہے کرنفلو سکاٹلینڈ کا گلاس گو سے سات میل دور اس پہ میں واک کر رہا ہوں اور واک کرتے کرتے میرے بڑے ذہن میں شعلات آتے ہیں مثلا جب میں اس جگہ کا سکون دیکھتا ہوں اور حالات دیکھتا ہوں کہ کس طرح طریقے سے ان لوگوں نے اپنا ملک کو پور سکون اور اور اس میں کوئی کسی کو پریشانی نہیں اس میں کوئی غریب نہیں ہے جو بے گھر ہو کوئی بے روزگار نہیں اگر ہیں تو ان کو گومنٹ پیسے دیتی ہے اتنے کہ وہ گزارہ کر سکتے ہیں تو ہمارے ملکوں میں یہ کیونی ہو سکتا تو اس کی بہت سی ذہن میں آتی ہیں وجوہات کہ جب میں اپنے ملک میں جاتا ہوں اب میں آپ کو پچھلے ٹور پہ بتاؤں جب میں گئے ہوں پاکستان میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں جب آپ اسلام آباد سے لاہور انٹر ہوں یا لاہور سے ملتان کی طرف جائیں تو جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں یا آپ موٹر وے پہ آ رہے ہیں اور جیسے ہی آپ راوی کا ٹال پلازہ کروس کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھنا شروع کریں وہاں پہ ایک جگہ نظر آئے گی جہاں پہ لاہور کا تمام کورا کرکٹ ڈمپ کیا جاتا ہے اور وہاں بہت سی جھوپڑیاں نظر آئیں گی ان لوگوں نے وہ اپنے کاروبار کا ذریعہ وہ گند کورا بنا رکھا ہے ان کے بچے بھی وہیں پیدا ہوتے ہیں وہ پروان بھی وہیں چڑھتے ہیں اور اسی گندگی میں سے وہ کچھ چیزیں اپنے کام کی پلاسٹک کی بوت لیں کوئی شاپنگ بیگ جو بھی ان کو مل جائے کام کی چیزیں بھی کٹھی کر کے بیچ کے اپنا گزارہ کرتے ہیں اب آپ سوچیں کہ ایک طرف تو ہم روزے رکھ رہے ہیں جی ہم بڑا اسلام کے اس پر عمل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم حج اور عمرے بھی کرتے ہیں اس پر بھی پانچ پانچ لاکھ کے اور دو دو لاکھ کے اور یہاں پہ برطانیہ میں تو کافی مہنگے پیکیجز ہیں دو تین ہزار پاؤنڈ سے شروع ہو کر اور میرے کال اوپر تک جاتے ہیں حج کے مگر ان کے بارے میں ہم بالکل نہیں سوچتے اچھا پھر اس کی اس کی وجہ پھر ایک اور ذہن میں میرے آتی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو کوئی یہاں پہ انسان نظر نہیں آئے گا ابھی تک میں نے کوئی نہیں دیکھا کوئی کھا دکھا کوئی میری طریقے سے واک کرتا ہوا یا کوئی اپنے کسی کام سے جاتا ہوا نظر آجتا ہے تو انہوں نے اپنی عبادی کو بھی کنٹرول کیا گیا ہم دیکھیں نا جس جن زمانے میں جس زمانے میں میں نے ہوش سنبھالا یعنی ففٹیز کا دور جو تھا جب پاکستان بڑا ہے نائنٹین فورٹی سیون میں تو ہمارے مغربی پاکستان کی جو اس وقت پاکستان ہے اب اس کی عبادی تقریباً کوئی میں خیال پونے تین کروڑ کے یا تین کروڑ کے لجبک تھی جو اب لیٹس جو عداد و شماری کے مطابق وہ بائیس کروڑ ہو چکی ہے شاید اسے بھی زیادہ ہو گئی ہو اتنی گروتھ دنیا میں کسی بھی ملک کی اتنی زیادہ فاسٹسٹ گروتھ نہیں ہوئی عبادی کی اگر یہاں پہ یہ حال ہوتا برطانیہ میں تو ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ملکوں کا اور پھر اکثریت ان میں جو ہے انپڑ آپ کے ستر پرسنٹ جو ہیں وہ انپڑ اکثریت آپ کے بچوں کی سکول میں نہیں جاتی اور پھر لوگ بچے اس لیے بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں جی کہ ہمارے ہیلپنگ ہینڈ ہوں گے وہ بڑے ہو کے کسی کو ورکشاب میں ڈال دیا کسی کو کسی گھر میں نوکہ رکھوا دیا کسی کو مدرسے میں ڈال دیا اور وہ ان کے انکم کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو اس کی بہت مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ بڑی بھی دردناک سی تاریخ ہے اب آپ دیکھیں نا اپنے اگر آپ یہاں برطانیہ میں میں دیکھتا ہوں یہاں کی جو بہترین یونسٹیز ہیں جو آکسفورڈ اور کیمریج آکسفورڈ میں ایک ہزار چھانوے میں بقیدہ تدریز شروع ہو چکی تھی پڑھانے کا عمل شروع ہو چکا تھا اور آج سے آٹھ سو سال پہلے آکسفورڈ اور کیمریج دونوں میں جس کو آکسفورڈ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں ان دونوں یونسٹیز کو یہاں پہ بقیدہ ایڈوکیشن کا کام شروع ہو چکا تھا اور گلاسگو میں 1451 چودہ سو اکانوون میں گلاسگو یونسٹی بھی کھل چکی تھی جو اس وقت جو چوتھی اولڈیسٹ یونسٹی ہے پوری انگلیس سپیکنگ دنیا میں اب پاکستان میں دیکھیں چودہ سو اکانوون میں کیا ہوا پاکستان اور ہندوستان کے علاقے میں چودہ سو اکانوون میں بیلول لوڈی جو تھا وہ اس نے ہندوستان پہ اپنی مملکت قائم کی اس کے بعد پھر بابر آیا پندہ سو چھبیس میں اس نے عبرائیم لوڈی کو پانی پت کی جو ایک لڑائی تھی اس میں شکست دی اور اس کے بعد مغلیہ دور اٹھارہ سو ستھونجہ میں ختم ہوا اب دیکھیں یہاں پہ چودہ سو اکانوونجہ میں تعلیم اروج پہ ہو چکی تھی برطانیہ میں جس کو یہ رینیسانس کا دور بھی کہتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں تحقیقات ہو رہی تھی لیکن ہمارے اسلامی جو ہندوستان کا دور تک آپ مجھے بتا دیں کسی بادشاہ نے بھی ایک کوئی تعلیمی ادارہ بنایا اور کام کا جس کا جس کا آپ نام لے سکے بعد میں آگے سر سید احمد خان نے ایک کھولا تھا جو ابھی بھی ایک یونورسٹی ہے علی گڑ یونورسٹی وہ نہ ہوتا تو شاید آپ کا ملک بھی نہ بنتا کیونکہ آپ کی ساری جو پڑی لکھی اشرافی ہے وہ علی گڑ سی تھی شروع میں آپ کے سیول سرونٹس بھی وہیں کے پڑے تھے علی گڑ کے لیکن اس پہ دیکھیں گے سر سید احمد خان کے آپ اوپر دیکھیں فتوے کتنے لگائے تھے ہمارے مذہبی لوگوں نے تو تاریخ ہماری جو ہے پھر مثالیں دیتے ہیں جی نہیں جی مسلمانوں نے بڑے بڑے سائنس دان پیدا کی ہیں جی بلکل بلکل پیدا کی ہیں بڑے بڑے نام ہیں الفارزمی ابن حیسم الفرابی ابن رشد اور اور بھی اس کے علاوہ پڑے نام ہیں یہ جو گولڈن پیرڈ گزرائے مسلمانوں کا جو کہ عباسی دور تھا اس زمانے میں تو تقریباً کوئی یہ حارون رشید کا زمانے سے شروع ہوتا ہے عباسی سات سو چھاسی میں میں خل حارون رشید نے بغداد کو اپنا بنا لیا تھا حکومت بنا لی تھی اور آٹھ سو ناؤں تاک اور آئے حارون رشید اور پھر بارہ سو اٹھاون میں منگولز نے آکے یہ حکومت خطب کی تھی تو اس حارون رشید کے دور میں یہ کافی یا تقریباً دو سو سال کا دور تھا یہ بہت گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے اس میں اس نے بہت سی چائنیز ایجپشنز زبانوں کی اور گریگ اور پرشین زبانوں کی کتب کو ٹرانسلیٹ کیا عربیق میں پرشین میں اور بعد میں پھر وہ لاتینی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہوں یا ترکیش میں بھی تو اس کی وجہ سے بھی کافی ایک پیریڈ مسلمانوں کا آیا ہے اور اس میں بڑے بڑے پھر بعد میں یہ جو سپین میں مسلمانوں کا جو دور تھا وہ بھی بڑا ایک اروج کا دور تھا اس میں بڑے بڑے سائنس دان پیدا ہو گئے جس میں یہی آپ کو میں نے نام کچھ بتائے ہیں پہلے اور انہوں نے بڑی بڑی حیرت انگیز کتب لکھی یورپ سے لوگ جاتے تھے اپنے بچوں کو بھیجتے تھے وہاں پڑھنے کے لئے کرتبہ وغیرہ جو انہوں نے سٹیز تھی ان کی اور کیونکہ یورپ میں تو اس وقت دارک ایجیز تھی یہ تقیبہ آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے ابھی یورپ میں ابھی شروع نہیں وہ تعلیم اتنی عام نہیں تھی تو اس زمانے میں بڑے بڑے مفقر پیدا ہوئے ابو ابو جنہوں نے کتاب لکھی تھی کافی جس میں اس کتاب میں انہوں نے بتایا تھا کہ میزلز اور سمال پاکس یعنی خسرہ اور چیچک میں کیا فرق ہے اور اس کتاب کو کہتے ہیں غالباً کتاب التصریف اور وہ ایک انسائیکلوپیڈیا سمجھی جاتی ہے طب میں اور اس کے اندر خاص طور پر سرجری کے اوپر بہت جو ہے بات میں یورپ نے اس میں سرجری کے لیے اس میں سے بڑا اس میں سے اپنے ریسرچ کے لیے بہت اس میں سے فائدہ لیا پھر اسی طریقے سے ہسپیٹل مسلمانوں نے بنایا اسپین میں بقیدہ جس میں اوارڈز تھے ان کو مسلمانوں کو پتا چل گیا تھا جن کو ہم مسلمان سائنس دان کہتے ہیں یا سکولرز کہتے ہیں کہ انفیکشن بھی ہوتی ہے کچھ چیز کسی وجہ سے جو دوسرے کو بیماری لگتی ہیں پھر ہم نے ہسپیٹلز بنائے لیکن اب کیا ہو گیا ہمیں اب آپ نظر دوڑائیں کسرے نام ہیں میں ایک دن ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایک یہودی رب آئے آیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان سوڈ تھنک کہ اگر نوبل پرائز تھا کسی سوڈ 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 یہ وہی زمانہ ہے جو سپین اور سپیلے کا زمانہ 99% آف نوبل پرائز شوڈ آف گون مسلم سکولرز اور اب آپ لوگوں کے کیا ہو گیا یہ دیکھیں کہ یہودی آپ کو بتا رہا ہے کہ اب تمہیں کیا ہو گیا تو اب گوات کیا ہے ہمیں جو تعلیم دینی چاہیے سکولز میں وہ دینی آتی بچوں کو بچوں کا ذہن تو ہم پیدا ہوتے ہی بند کرنا شروع کر رہتے ہیں بچوں یوں نہ کرو جن آ جائے گا یوں نہ کرو یہ ہو جائے گا تمہارے پر جادو جادو دیکھیں جادو تو نہ پڑھے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نی جن جن کو تو یہ قرآن میں تصور ہے آپ کیسے کہتے ہیں جن جنات نہیں ہیں وہ ان سے پوچھا یار کبھی تم نے کوئی تم نے ایکسپیرنس کیا جن جو قرآن میں جن کا تصور ہے اس پہ کئی سکولرز نے اس پہ بڑی انٹرپیٹیشن کی ہیں کہ یہ انسانوں کو ہی جن سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی